بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں اس وقت موجود ہوں سری نگر ہائیوے اسلام آباد سے آتے ہوئے وہ پوائنٹ جہاں سے ایک طرف موٹروے اسلام آباد کی طرف جاتی ہے لاہور کی طرف جاتی ہے ایم ٹو اور دوسری طرف ایم ون اور سیدھا اگر چلے جائیں تو ائرپورٹ کی طرف جاتی ہے تو یہاں پہ کھڑے ہوکے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو ایکزیکٹ لوکیشن اور اس پلات تک لے کے جاؤں جو فارم ہاؤس ہے چھے کنال بارہ مرلے کا یہ پہلے ڈیرہ تھا جب یہ ممتاز سٹی نہیں بنی تھی تو یہ جو ڈیرے کا مالک ہے اب اس کو یہ سیل کرنا چاہ رہے ہیں بہت ہی زبدیس لوکیشن ہے آپ کو وزٹ کرواتے ہیں آپ کا دل خوش ہو جائے گا یہ ممتاز سٹی کے اندر سے جاتا ہے رستہ اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ویدن ممتاز سٹی ہے اور یہاں پہ گیس بجلی پانی سارے کنیکشنز اویلیبل ہیں چونکہ یہ ڈیرہ جس وقت بنا ہوا تھا اس وقت یہ گاؤں تھا تو اس گاؤں میں گیس کی سہولت موجود تھی تو ابھی ہم ائرپورڈ کی جانب گامزن ہیں تو ٹاپ سٹی ممتاز سٹی والا جو کٹ ہے اس سری نگر ہائیوے کی اوپر ہے تو وہاں سے ہم نیچے اتریں گے تو آپ کو آگے لے کے جائیں گے یہ جو بیلڈنگز ہیں یہ ممتاز سٹی میں ہیں یہ جو ملٹی سٹوری بیلڈنگز ہیں ابھی بن رہی ہیں ان کی پرلی طرف ہے وہ ہمارا ابھی لیکن ہم یہ آپ کو ممتاز سٹی کا وہ ریڈ والا بورڈ بھی نظر آ رہا ہوگا لیکن ہم یہاں سے لیفٹ سے اتریں گے اور گھوم کے نیچے سے اس سری نگر ہائیوے کے نیچے سے گھوم کے ہم دوسری طرف جائیں گے یہ جناب دیکھیں یہ بورڈ لگا ہو ہے ٹاپ سٹی کا اور یہ اگلا جو ہے یہ ہے ممتاز سٹی کا جہاں سے ہم نے نیچے اترنا ہے یہ وہ بریج ہے جس کے نیچے سے ہم گزریں گے اس وقت ہم کشمیر ہائیوے یا سری نگر ہائیوے کے اوپر ہیں اور یہ بیلڈنگ جو نظر آ رہی ہے یہ ممتاز سٹی میں ہے یہ میں اتر گیا ہوں جناب نیچے ممتاز سٹی کی جانب نیچے اترتا ہوں یہ بیلڈنگ سٹاپ سٹی کی ہیں یہ جو پلازے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ جناب اگے بریج جا رہی ہے یہ جو سری نگر اوپر سے ہائیوے گزر رہی ہے کشمیر ہائیوے جو گزر رہی ہے اس کے میں اب نیچے سے گزر رہا ہوں اور یہ سامنے سارا میرا ممتاز سٹی ہے اور ممتاز سٹی کے یہ پلازے بنے ہوں میں کمرشل کافی بن چکا ہے یہاں پہ تو یہاں سے واکنگ ڈسٹنس پہ وہ فارم ہاؤس ہے آپ یہاں سے واکنگ ڈسٹنس سے پیدل چلتے ہوئے بھی یہاں پہ اس مارکٹ کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ میں یہاں سے اس کا جو یہ ڈبل روڈ ہے اس کی طرف مرتا ہوں یہ رستہ پی سی ایچ ایس کی طرف بھی جاتا ہے پاکستان ایمپلائیز کوپریٹیو ہاؤزن سوسائٹی کی طرف یہ ڈبل روڈ ہے اور ان کا کے ایل اور ایم بلاک اسی روڈ کی اوپر آتا ہے اس سے پہلے ہم نے رک جانا ہے بلکل اس کے انڈ پہ یہ جو ڈبل روڈ میں جا رہا ہے میرے اس کے لیفٹ سائٹ پہ کشمیر ہائی وے ہے تھوڑا آگے تک چلتی جائے گی جی تو یہ جو ڈبل روڈ جا رہا ہے اسی کی اوپر کافی سارے پلازے یہ بن بھی رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھیں آپ میرے ہی رائٹ سائٹ پہ ہائی رائز بلڈنگز ہیں اور یہ ساری ہی ہائی رائز بلڈنگز ہیں یعنی فیوچر میں یہ ساری بہت ملٹی سٹوری بلڈنگز بننے جا رہی ہیں کمرشل ہب ہوگا یہ ایریا اسے کمرشل ہب کے بالکل فوٹ میں اس کے نیچے ہی سمجھ لیں یہ جہاں پہ یہ روڈ انڈ ہوگا میں نے اس کو گوگل پہ بھی اس کو مارک کی ہے آپ آگے میں میپ میں وہ بھی لگائے ہوئے ہیں پوائنٹس اور ڈرائیو کے ذریعے بھی لے کے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی اور خاص طور پہ ہمارے جو اوورسیز کے دوست ہیں جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ اور سیف انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور ائرپورٹ کے بالکل قریب فارم آوس لینا چاہتے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک سنہری موقع ہے یہاں پہ بہت ہی زبردست یہ ایک چیز نکلی ہے اور یہ چیزیں پھر نکل بھی بڑی جلدی جاتی ہیں ان کو جتنا جلدی کوئی گریب کر سکے گا تو یہ اسی کی ہو جائے گی تو باقی اس کی جہاں تک قیمت کا تیئن ہے تو آپ تشریف لے آئیں ہمارے پاس آفس میں بیٹھ کے اس پہ بات کریں گے جو یہاں پہ افیشل ان کے فارم آوسز ہیں ممتاز سٹی کے چار چار کنال کے تو ان کا ریٹ اس وقت یہاں پہ تقریباً سولہ کروڑ مانگتے ہیں تو بارہ سے تیرہ کروڑ یا چودہ کروڑ میں ڈن ہو جاتا ہے خالی پلارٹ اور اس کی بیسمٹ بنی ہوئی ہے جس کی میں ابھی جس کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں اور یہ رکبہ بھی چھے کنال اور بارہ مرلے رکبہ ہے اس کی ریجسٹری اور انتقال ہوگی اور یہ یہاں پہ بھی چھوٹی موٹی گارڈنگ ہوئی ہوئی ہے گیٹ لگا ہوا ہے آپ کو لے کے جاتا ہوں اور دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں جناب اس کے بالکل سامنے یہاں پہ ایک بہت بڑا پلازا جو ہے اس کی فٹنگز یہ ممتاز سٹی کے اندر ہیں بن رہی ہیں یہ میں اس کو زوم کر رہا ہوں اور یہ کتنا ہائٹڈ پلارٹ ہے یہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہاں سے اس کو زوم کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہائٹ پر پلارٹ ہے تو عموماً یہ پہلے دیرے بنتے تھے وہ سارے ہائٹ پر ہی لوگ بناتے تھے تو یہ جناب کمرشل یہ اس کے ساتھ جو بن رہا ہے اس کے قریب تو آپ سوچیں کہ اس کی لوکیشن کیسے بنے گی بہت زیادہ دست پلارٹ ہے یہ جناب اوپر سے یہ اسلامباد کو اپریٹر کا بلاک ایم کے اس کے بالکل قریب جائے گا بنتی ہے یہ جو موڑ ہے نا جہاں پہ یہ ورچہ لکھا ہوا ہے یہ موڑ کے بالکل اندر بنتی ہے اب اس کو میں زوم کر کے اس کی پیکچر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ یہ جگہ بنتی ہے پھر اس کو میں فردر زوم کروں گا تو وہ پلارٹ آ جائے گا جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ دیکھیں بلکل یہ کورنر پہ بن رہا ہے یہ ورچہ کا سی ایچ کی اوپر اگر آپ یہاں سے زوم کریں اے سی کی اوپر دیو پلارٹ چھوڑ کے اوپر جو ڈبل روڈ ہے اس کے ساتھ یہ جگہ یہ جناب اس کو میں نے زوم کیا ہے یہ وہ پلارٹ ہے پرانا ڈیرہ بنا ہوا ہے وی اے پی جگہ ہے چھ ایشاریہ پانچ یا چھ ایشاریہ چھ کہہ سکتے ہیں کیونکہ چھ کنال اور بارہ مرلے کی یہ زمین ہے سولڈ زمین ہے کافی ہائٹڈ زمین ہے یہ جناب اس ڈیرے کے اب اندر آگئے ہیں یہ دیکھیں گیٹ لگا ہوا ہے اور یہاں پہ ان کے ملازم نوکر وغیرہ رہ رہے ہیں تو ابھی پھلال پہ یہ بس سیٹس بنا ہوا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ بھی انہوں نے کچھ چھوٹی موٹی گارڈننگ کی ہوئی ہے اور یہ لگے ہوئی ہے اور یہاں پہ بیسمنٹ بھی انہوں نے بنا ہی ہوئی ہے اس ڈیرے کی تو بور ہوا ہے پانی زبردست ہے چوبیس گھنٹے چلنے والا بور ہے یہ گارڈننگ بھی اس چیز کے نشاندہ ہی کر رہی ہے کہ یہ بور جو ایک کے ساتھ تک چل رہا ہے تو اس کے بارے میں مزید ڈیٹیلز جو ہیں آپ ڈسکرپشن باکس میں میرے سے فون نمبر کے ذریعے لے سکتے ہیں 0333 9827 536 تو میرے اس چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیں تینکیو جزاک اللہ